دلی تیری چھاؤں بڑی قہری میری پوری کائیا پگھل رہی مجھے گلے لگا کر گلی گلی دھیرے سے کہے تو کون ہے ری میں کون ہوں ماں تیری جائی ہوں پر بھیس نئے سے آئی ہوں میں رمتی پہنچی اپنوں تک پر پریت پرائی لائی ہوں ڈیوی اور سجنوں سرحد پار کراچی سے ہمارے بیچ تشریف لائیں ہیں جانی بانی شائرہ فہمیدہ ریاض فہمیدہ جی تغتی شیل وچار دھارہ کی شائرہ ہیں تو آئیے آپ سے گفتگو کریں آکھا کلام سنیں صبح سویرے میں آپ کا سواگت ہے فہمیدہ جی ہمیں یہ بتائیے کہ بھارت کس سلسل میں آنا ہوا یہ جشن بہار مشہرہ یہاں پر کروایا جا رہا ہے جیسے کہ پہلے کچھ برس پہلے یہاں پر شنکر شاد مشاہرہ ہوتا تھا شنکر شاد مشاہرہ وہ دلی کلاوس میلز والے کراتے تھے تو کچھ عرصے پہلے سے وہ ختم کر دیا گیا اور اب یہ ایک نیا شروع کیا گیا ہے تو اس سلسلے میں آنے ہوا اچھا یہ بتائیے کہ بھارت اور پاکستان دونہ ہی ملکوں میں اتنے امدہ شائر ہیں تو یہ ایسے اس طرح کے مشاعریں اور کیوں نہیں ہوتے ہیں دراصل دونوں دیسوں کے بیچ میں کچھ ایسے کھینچاو سے رہے تناؤ رہے اس وجہ سے لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی ہوگی اب بہتر حالات ہو رہے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ ایسے اور زیادہ مشاعریں ہوں اور اور زیادہ اس طرح کے کبھی سمیلن بھی ہوں میری تو بہت عارض ہے کہ میں یہاں سے جو ہندی کے لکھنے والے ہیں انہیں کسی طرح پاکستان لے جاؤں اور ان کی چیزیں وہاں پر لوگ پڑھیں اور سنیں اور ان کی کتابیں اردو میں ہم چھاپ سکیں کیا شاعری ان دونوں دیشوں کے بیچ فاصلی کم کر سکتی ہے ان کے بیچ پل کا کام کر سکتی ہے بلکل شاعری ہی نے تو اور عدب نے ہی ہمیشہ پل کا کام کیا ہے ویسے تو کہا نہیں جا سکتا کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں یہ فاصلے ختم کر سکیں گے یا نہیں جو ہمارا اتحاد سے وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن ہم ایک دوسرے کس تو ساتھ رہے ہیں کم از کم میں اپنے ہندی کے دوستوں رائٹرز جو ساتھی ہیں ان سے یہی کہتے ہوں کہ ایک سمجھئے ایک آگ کا سا دریہ ہے جس میں ہم ایک پل ہیں ایک دوسرے کو تو ہاتھ تھامے رکھیں کم از کم جی بہت بڑیا اچھا آپ ایک عورت ہیں ایک شاعرہ ہیں تو عورتوں کے مقام پر اس پورے سب کانٹیننٹ میں آپ کی کیا بیچار ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے تو آپ تو سمجھتی ہیں کہ عورتوں کا سٹیٹس ہمارے دونوں دیشوں میں ابھی تک تو بہت ہی گرا ہوا سے ہے اور ہم لوگوں کو ایک انسانی مقام حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے اور میری شاعری کا بھی کافی حصہ اسی موضوع پر ہے اچھا یہ بتائیے کہ کیا پاکستانی سماج محلاؤں میں عورتوں میں کھلے بیچار کو بڑھاوا دیتا ہے دیکھئے آپ لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوگی کیونکہ بہت کم کمیونکیشن رہا ہے لیکن پاکستان بننے کی فوراں بات جو دیولپمنٹس ہوئی تھیں وہ بہت ہی پوزیٹیو تھے جیسے سب سے پہلے ہمارے آل پاکستان ویمن ایسوسییشن بن گئی اور اس کے بعد پھر ویسے بھی آپ جانتے ہیں پڑھی لکھی میڈل کلاس جو تھی وہ تو یہاں سے بھی مائیگریٹ کر کے گئی ہوئی تھی وہاں تو جو زیادہ روشن خیال ہم کہتے ہیں براڈ مینڈڈ لوگ وہ وہاں پر تھے تو شروع میں بہت اچھی سیچویشن تھی اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس یعنی اس میں تو آدمی کتنی ڈیٹیلز میں بتا سکتا ہے بات ایوب خان کے زمانے سے فیملی لوز آرڈیننس آئے جس نے عورتوں کو بہت ادھیکار دیا ہے اور کسی کو بھی اس پر اتراز کرنے کا یا اس کے خلاف بولنے کا اتنا زیادہ دھیان بھی نہیں آیا اور وہ آج بھی موجود ہیں ہمارے کانسٹیوشن میں اب رہا سماج تو سماج جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے دیشوں کے سماج میں اتنا زیادہ بھی کوئی انتر نہیں ہے تو ایک شہر کا دوسرے شہر سے الگ ہے قصبے کا الگ ہے گاؤں کا الگ ہے سماج پھر بھی جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر بلکل ایسا دیتا ہے سب سے زیادہ جو بیک رول ہوا وہ صرف زیاءالحق صاحب کے زمانے میں جو ماشاللہ بھی تھا ساتھ ساتھ ایک بہت ہی کنزرویٹرزم کی لہر دوڑانے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور اس کا مقابلہ ہماری عورتوں نے جم کر کیا ہے امیتہ جی آپ عورتوں کے اسٹیٹس پہ ہمیں اپنے کچھ اشار سنانے والی تھی ایک دفعہ میں نے ایک نظم پڑھی تھی کسی لڑکی نے لکھی تھی کہ کاش میں پومن ہوتی اس تم سے جا کے مل آتی مگر میں تو ایک لڑکی ہوں اور سنگ دل رواجوں کے ایک قیت خانے میں تو اس پر میں نے لکھا تھا صرف ایک لڑکی سے اور وہ یوں تھا کہ سنگ دل رواجوں کے خستحال سنگ دل رواجوں کی یہ امارت کوہنا جس کا ذرہ ذرہ ہے خود شکستگی سامہ سب خمیدہ دیواریں سب جھکی ہوئی کڑیاں سنگ دل رواجوں کے خستحال زندہ میں ایک صدائے مستانہ ایک رق سے رندانہ یہ امارت کوہنا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے کیا بات ہے بہت 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 سیمیدہ جی یہ بھی سوچا جاتا ہے بھارتی شائروں کو پاکستان میں اتنی حیمیت نہیں ملتی جتنے پاکستانی فنکاروں کو یہاں ملتی ہے آپ کس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے جو بھی وہاں جاتے ہیں جیسے اردو کے مشاعروں میں ان کو ریڈیو سٹیشن پر نہیں بلایا جاتا ٹیلیویجن پر نہیں بلایا جاتا اس دفعہ جو پاکستان کی آپ کی انڈیا کی شائر گئے ہیں وہاں تو ان کو ریڈیو کیو پر ان کا مشہرک کرائے گیا ہے اور یہ ایک اچھی بیگننگ ہے تو اب لیٹس ہوپ کہ یہ اور بھی زیادہ چیزیں ریلیکس ہوں گی اور ایک دوسرے تک پہنچ سکیں گے لوگ فہمیتہ جی آگے بڑھنے سے پہلے اپنی کوئی تازہ نظم تم بالکل ہم جیسے نکلے اب تک کہاں چھپے تھے بھائی وہ مرکتہ وہ گھامڑپن جس میں ہم نے صدی گوائی آخر پہنچی دوار تمہارے ارے بدھائی بہت بدھائی بہت دڑیا فہمیتہ جی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ یہ جو نئی خوشنما ہوا چلی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں بس اس کے لئے تو انسان دعا ہی کر سکتا ہے کہ یہ ہوا ایسی ہی چلتی رہے اور اس میں کبھی بھی خراب باتیں بیچ میں نہ آئیں اور غم کے بادل ان دونوں دیشوں پر کبھی نہ چھائیں ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے نہیں بنے تھے دنیا میں اور بھی کچھ کام ہیں ہم اپنی ساری ریسورسز بجائے اس کے کہ جھنڈے لہرہ کر نارے لگا رہے ہیں کیوں نہ اپنے شہروں کا کورا ہی صاف کر دیں جو بہت دونوں گندے ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ کراچیوں اور چاہے دیلی اور آپ دیکھیں کتنا جانے صفائی کی ضرورت ہے ہے نا بلکل پرمیدہ جی کل کے مشاعرے میں آپ نے اپنا ایک امدہ کلام پڑھا تو دوردرشن کے راشتریہ نیٹورک پہ آپ ہمارے درشکوں کو سنائیں گے یہ اس دھرتی کے لئے ہے نظم یہ دھرتی جو ہندوستان کی بھی ہے اور پاکستان کی بھی یوں ہے یہ دھرتی کتنی سندر ہے یہ سندر اور دکھی دھرتے یہ دھانیاں چل پورپ کا تیز رفتار ریل کے ساتھ ہوا میں اڑتا جاتا ہے لہریہ سا لہراتا ہے دور تک ہرے کھیت کھلیان یہ دھرتی عورت کوئی کسان سنبھالے سر پر بھاری بوج چلی ہے کھیت سے گھر کی اور وہی گھر جس کی چھت پر آج کرود کا گد من راتا ہے جھپٹ کر پر پھیلاتا ہے اوز سے گیلا ہے سبزہ کہ گیلے ہیں میرے دونین پڑے ماتی پتھر کے دھیر وہی مسجد مندر کا پھیر اسی دھرتی پر سویا پوت جاکر تمہیں مناتا ہے کبیرہ کچھ سمجھاتا ہے تمہاری منت کرتا ہے خاک پر سیز جھکاتا ہے کبیرہ کچھ سمجھاتا ہے جہاں ہوں نفرت کے گھمسان نہیں رہتے ازجا بھگوان نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے نظر رہیم نہیں دھرتے ہیں پاؤں رام تمہاری منت کرتا ہے خاک پر سیز نواتا ہے کبیرہ کچھ سمجھاتا ہے کیا بات ہے پھر اس کا یہ آخری ٹکڑا ہے کہ یہاں سرجو ندیہ کے پار کمل کنجوں پر جہاں بہار کھڑے ہیں ہرے باس کے جھنٹ گڑا ہے گوتم کا سندیش کھلے ہیں جہاں بسنتی پھول خدا ہے پتھر پر اپتیش اڑے جب دو فرقوں کی آن تلے ہوں دے دینے پر جان ہے اصلی جیت کی بس یہ ریت کہ دونوں جائیں برابر جیت نتیجہ خیز یہی انجام نہ سمجھو ورنہ جنگ تمام ہوئی جس ید میں ایک کی ہار وہ ہوتا رہے گا بارم بار نہ دونوں جب تک مٹ جائیں نہ دونوں جائیں برابر ہار یہی ٹکراؤ کا ہے قانون یہی گوتم کا اتم گیان کہ جس کے آگے ایک جہان عدب سے سیس چھکاتا ہے ہمیں تو وارث تھے اس کے ہمیں کیوں بسرہ جاتا ہے کیا بات ہے بہت بریہ موسیقا موسیقا موسیقا